جی اسلام علیکم دوستو دوستو دس اپریل آج دس اپریل دوہزار تئیس ہے دس اپریل کا دن پاکستان قوم کے لیے فخر کا دن ہے کیونکہ پاکستان کی پہلی بار تخلیق پاکستان کے بعد یعنی چھپیس سال بعد آج ہی کے دن پچاس سال پہلے دس اپریل انیس سو تیہتر کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے پاکستان کا پہلا آئین منظور کیا تھا جس کی صدر مملکت نے چودہ اپریل نینٹل سیونٹی تری کو توضیق کر دی تھی دس اپریل کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ اس تاریخ کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے انیس سو تیہتر کا وہ تاریخی آئین منظور کیا جسے پاکستان کا متفقہ آئین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ واحد دستاویج تھی جسے حکومتی پارٹی سمیت اپوزیشن کی ان سیاسی پارٹیوں نے بھی منظور متفقہ طور پر منظور کیا جن کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ وہ قیام پاکستان کی مخالف جماتے ہیں آج انیس سو تیہتر کے دستور نے اپنی سلور جوبلی مکمل کر لی ہے پچاس سال گزر جانے کے بعد دو ہزار تیہیس کو اس دستور کی سلور جوبلی کا سال قرار دیا گیا اور اس سے پہلے لینٹیل فیفٹی سکس کو جو آئین تیار کیا گیا تھا جو اس پہ مشرقی پاکستان سے حق تلفی کی گئی تھی کیونکہ پیرٹی کی بریاد پر ففٹی تھی پرسنٹ کی آبادی والے حصی کی رائے دہی کے حق کو حق رائے دائی کو مغرب پاکستان کے برابر کر دیا گیا تھا اور بہت سے ایشوز اس کے علاوہ بھی تھے جس پر آج بھی اس پر تنقید کی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیٹل سکسٹی ٹو کا آئین جو عجوبی آمریت کا شاخصانہ تھا اسے بھی کسی طرح عوام کا منظور شدہ آئین قرار ہرگز نہیں دیا جا سکتا اور پاکستان کے دو لخت ہونے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین متعارف کا ہے جن میں ایک عبوری دور کے لیے تھا اس کے بعد متفقہ منظور کیا گیا آئین کو پہلی بار پاکستان کو عوام کا تعید کردہ آئین کا منظور ہونا یقینی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے جس کی سپریم کورٹ کے جسٹس اترو من اللہ کے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا جا رہا ہے جس طرح انہیں کہا کہ پاکستان کو آج ایک سیاسی اور اینی بہران کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے اس صورتحال میں سوال یہ ہے کیا کیا انیس سو تہتر کے دستور میں ایسے بہرانوں سے نپٹنے کی صلاحیت موجود نہ تھی دستور تو آئین جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ریاست اور اس کے درمیان ایک امرانی محایدہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کی پاسداری ریاستی اداروں اور عوام پر لازمہ میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں بدکس سمتی سے ریاستوں اور ریاستی اداروں کی طرف سے نہ صرف آئین کی پاسداری نہ کی گئی بلکہ کئی مرتبہ آئین کو پامال اور معتل کیا گیا اس آئین کو بھاری فوجی بوٹوں سے روند آ گیا دو فوجی آمروں جنرل زیاولہ اور جنرل پرویز مشرف نے نینٹین سیمنٹی تری کے آئین کو معتل کرنے کے قابل مضمت اقدامات کیا حالکہ عجوب خانکہ بھی دور تھا اس پاس اس سے پہلے آہ سیول آہ اداروں کی اجانہ داری تھی اور جنرل یا جاہ خانکہ بھی دور تھا لیکن نینٹین سیمنٹی تری کے آئین کی منظوری کے بعد کہ اگر ہم آئین کے حوال لیں تو جنرل زیاولہ اور جنرل پرویز مشرف نے اس آئین کو معتل کی جو قابل مضمت ہے ان آمروں نے آئل کا حلیہ بگاڑنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا افسوس کے دس اپریل نینٹین سیمنٹی تری کو قومی اسمبلی سے پاس ہونے اور چودہ اگست انسیتہتر کو پورے ملک میں نافذ ہونے والے اس متفق کا آئین کو ایک اور فوجی غصب جنرل زیا نے پانچ جولائی نینٹین سیمنٹی سیمن کو معتل کر کے پوری قوم کو ایک بار پھر آمریت اور لاقانونیت اور تشدد اور دشتگردی کی دلدل میں دکیل دیا جس سے یہ بدنصیب قوم اب تک تعدم ازیست بحر نہیں نکل سکی ملکی وحدت کی علامت آئین پاکستان کے بارہ صفات کی کتاب قرار دے کر کسی وقت بھی پھار دینے کے دعوے کرنے والے اس ڈکٹیٹر کے زمانے میں جمہوریت پسندوں کو بھر جمہوریت کے ان پروانوں پر کیا گزری وہ کسی قیامت سے کاملہ تھی آمروں نے سیاسی منصوبہ بندی کے ذریعے اپنی مرضی کی پارلیمنٹس بنائیں اور جنہوں نے ایسی ایسی ترامیم کی جن کے ذریعے نینٹی سیمنٹی طریقے دستور کی گنیادی سکیمز کو تباہ کر دیا اس کی روح کو بسک کر دیا اب دیکھئے ان ڈکٹیٹر کے قرائے گئے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی پارلیمنٹس ان آمروں نے اپنے حق میں قانون سازی کروائی اگر یہ کہا جائے کہ آمروں کی بنائی گئی پارلیمنٹ نے آئین پر حملہ کیا تو غلط بالکل نہ ہوگا یہ آئین اس لیے بھی خصوصیت کا حامل تھا کہ متحدہ پاکستان کے زمانے میں ہم تیس سال تک کوئی متفقہ جمہوری آئین چکے جساں میں نے پہلے ذکر کیا نہیں بنا سکے آہ ففٹی سکس کا آئین بنایا تو اسے بھی پوری طرح نافظ عمل بھی نہ کر سکے اس نے بہت سے بہت سے فلاوس تھے جس پہ مشقی پاکستان کے عوام کا بہت بڑا کنسرن تھا اس وقت بھی اور بلوچستان کی عوام کا بھی سندھ کی عوام کا بھی کنسرن تھا جبکہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہونے والے بھارت نے آزادی کے صرف دو سال میں اپنا آئین بنا لیا تھا جس کی وجہ سے آہ وہ ہم سے سات گناہ بڑا ملک آہ ہونے اور بیشمار مذہبی لسانی سماجی تضادات کے باوجود بھارت ابھی تک اپنی وعدت کو قائم رکھے ہوئے ہیں یہ بھارت کا آئین ہی ہے جس نے بھارت کو انٹیک کیا ہوا ہے پاکستان کی آلہ عدلیہ کا کردار بھی اس حوالے سے باعث شرم رہا ہے قابل رشک نہیں رہا آلہ عدلیہ نے اپنے مختلف فیصلوں میں آئین کی ایسی تشریح کی جو آئین کی بنیادی روح کے منافید ہیں صرف یہی نہیں آلہ عدلیہ نے جوڈیشن ایکٹیوزم کے ذریعے فوجی عامروں کی طرح اپنے آئینی حدود سے ہمیشہ تجاوز کیا ہے بعض مواقع پر تو جوڈیشن کو یعنی عدالتی بغاوت برپا ہوئی اس طرح ریاستی عداروں کی طرف سے اس دستور یعنی 1973 کے عمرانی مہاہدے پر چہار اطراف سے حملے ہوئے جو آج تک جاری ہیں جھارویں آئینی ترمیم اس کی بہترین مثال ہے جو اس عمر کا ثبوت ہے کہ 1973 کے دستورز نے اپنے دفع اور بہرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت موجود پاکستان کی عوام کا دفعی شعور اس کا محافظ ہے اس کے باوجود جو گزشتہ پچیس سالوں سے بعض حلکوں تک کی طرف سے عمرانی مہاہدہ نیو سوشل کنٹریکٹ کی باتیں کی جاری ہیں دعوے کیے جارہے ہیں مطالبے کیے جارہے ہیں یعنی ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جارہا ہے کہ پاکستان کو میں نیا دستور دیا جائے پاکستان کی تحریک انصاف کے سرپراہ سابق وزیر آزم عمران خانے بھی بارہا اس بیان کو دہرایا کہ پاکستان ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سارے اختیارات فوج سے سیاسی اداروں کو منتقل ہو سکے ایسی باتیں صرف عمران خانے کی طرف سے نہ کی گئیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے اور ایسا مطالبہ ایسی بات ہمیں محترمہ شہید بن نظیر بھٹو کی طرف سے بھی نئے عمرانی معاہدے کی بات ہمیں سننے کو ملی تھی آپ کو یاد ہی ہوگا جب محترمہ نے یہ بات کہی تھی کہ اس ریاست کو ایک نیا ساماجی عمرانی معاہدے چاہی دراصل وہ بھی ہی چاہتی تھی کہ فوج عدلیہ پارلیمنٹ انتظامیہ کے اختیارات اور ان کی حدود کا اثر نہ ہو تائین کیا جائے تاکہ یہ ریاستی ادارے اپنے اختیارات اور حدود سے تجاوز نہ کر سکیں لیکن محترمہ بن نظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارلٹی کی دیگر قیادت نے نینٹی سیمنٹی تری کے دستور کی جگہ بلکل نیا دستور لانے جہاں نینٹی سیمنٹی تری کی بنیادی سکیم کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کی تھی یہ آپ اس بات کو فراموشنہ کیجئے گا تو یہ کہتے ہیں کہ محترمہ بن نظیر بھٹو نے نیو سوشل کنٹریکٹ کی بات کی تھی نیا ساماجی عمرانی معاہدے کی بات کی تھی تو ان کے نزدیک ایک ایسا دستور اس میں ایمینٹمنٹ وہ چاہتی تھی جس میں فوج عدلیہ اور مصنف پارلیمنٹ کا اور انتظامیہ کے اختیارات کا تیئر ہو جائے لیکن وہ نیا دستور اس کو ختم کر کے نیا دستور لانے کی کبھی رولے بات نہیں کی اور اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ پاکستان پیسپالٹی کی قیادت نے اٹھارمی آئینی ترمیم کے ذریعے اس سکیم کو مضبوط پر آیا تھا دستور کے وفاقی پارلیمان کے بنیادی جہر کو مزید تکھار نے اور دستور پر حملوں کے خلاف ڈیٹننٹس پیدا کیا امران خان اگرچہ نئے امران معاہدے کی بات کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ نئے صوبے بنانے کے بھی حامل ہے یہ کچھ آئین بات ہے اگر ایسا ہے تو یہ نئے ٹی سیمنٹی روح کے دستور کی بنیادی روح کے مطابق ہے پاکستان ایک وفاق ہے اور پاکستان کی وفاقی اکرائیاں نئے ٹی سیمنٹی کے دستور پر یہ نہ صرف متفق ہے بلکہ اٹھارمی آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ زیادہ مطمئن بھی ہیں اٹھارمی آئینی ترمیم رول بیک کرنے سے وفاقی پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے جہاں تک نئے صوبوں کے قیام کی بات ہم کرتے ہیں نیا مطالبہ ہم کرتے ہیں اور مختلف پارٹیز کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے تو اس حوالے سے بھی نئنٹی سیمنٹی ترمیم کے دستور کے میں دی گئی سکیم کو مدر نظر رکھنا چاہیے لہٰذا نئے صوبوں بنانے کے لیے اسے قومی ڈیالاؤگ کی ضرورت ہے اسے نئے قومی نیشنل ڈیالاؤگ کرنا چاہیے تاکہ اس کو آئینی حیثیت دی جا سکے جو وفقی قائیوں کے لیے قابل قبول ہو ایسا ڈیالاؤگ سامنے لانا چاہیے جہاں تک عمران خان کی یہ بات ہے کہ سارے اختیارات فوج سے سیاسی اداروں کو منتقل ہوں اس کی حمایت بناتی طور پر جمعی اداروں دھارے میں شامل تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اونسی سیاسی جماعت ہے جو یہ نہیں چاہتے کہ اختیارات مکمل طور پر تصویز ہو جائیں وہ اختیارات فوج سے نگل کر وہ اداروں کو سبر اداروں کو منتقل بلکہ 1973 کے دستور پر حملوں کو روکنے کے لیے مزید اب ہم سمجھتے ہیں انٹرٹیننس کی ضرورت ہے سیاستدالوں کو نئے میساق جمہوریت نیو چارٹر آف تر ڈیموکریسی کی ضرورت ہے آئین کوئی جامت چیز نہیں ہے اس وقت دنیا میں جو تبدیلیہ رولما ہو رہی ہیں 1973 کے قانو دستور پر نئے میساق جمہوریت کی بنیاد پر ترامیم اب ہونی چاہیے 1973 دستور کے بنیادی روح کو برقرار رکھا جائے 1973 کا قانو دستور پاکستان کی بقا کی زامن ہے اور اس کی جگہ بلکل نیا دستور بنانا بہت مشکل ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس پر اتفاق ہی نہیں ہو سکے گا 73 کے بنیادی دستور سے متسادم بلکل نیا تستور خود پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک ہی نہیں بلکہ محلق ہوگا جمہوریت ہماری قومی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے اور جمہوریت کے حوالے سے دس اپنل کو بھی ہماری قومی زندگی میں دو طرح سے خصوصی اہمیت حاصل ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جمہوریت کی راہ پر چلنے والے اور آمریتوں کے ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کے لیے یہ خوش اہند بات ہے کہ ہم اب جمہوریت کی راہ پر چل پڑے ہیں اور جب جب قید کوڑے جرمالے فاسیاں جمہوریت پسندوں کا اس دور میں مقدر تھی تو اس وقت بھی ایک نئے دس اپریل نے جنب لیا تھا اور یاد آپ کو ہوگا یہی دس اپریل نائنٹین ایٹی سکس تھا جج جمہوریت کی علامت ڈٹر آف تائیسٹ دختر مشرق مہتلمہ بینزیر بھٹو شہید نے اپنی پہلی جلابت نے کے بعد لاہور کی سر زمین پر قدم رکھا تھا پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ائرپورٹ سے لے کر لاہور ایپورٹ سے لے کر منارے پاکستان پر اسی مال روڈ پر ہمیں سر ہی سر اور منارے پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ملکد ہوا تھا قوم جمہوریت کی بحالی کے سفر کو ایک منطقی انجام دینے کو نکل کر رہی تھی آج سیاسی جماعتوں کو ایک دوسری کے دستو گریبہ ہونے کی بجائے ایک نیا میسا کی طرف بڑھنا ہوگا ایک چارٹر آف تر ڈیموکریسی کی طرف جس پہ تحریک انصاف جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ اور یہ جو بڑی تینچ پارٹی ہیں ان کو دکرمس کا متفق ہونا ہوگا اور وہ اتفاق ہوگا جمہوریت کی مضبوط کرنے کے لیے نینٹین سیمنٹی تھری میں اگر کچھ سکم رہ چکی ہے جو آج اہد اور وقت کی ضرورت ہے جس کی لیے تبدیلی کیونکہ نینٹین سیمنٹی تھری کے دور گزر گیا اب جو تقاضی ہے اس کے تحت اس پر ایمنٹ کی جائے سکتی ہے جس طرح صوبوں کی بات کی جاری ہے لہے صوبے بنانے کے لیے تفاق کیا جائے اور اس حوالے سے ایک واضح طور پر عدلیہ کا رول کا تائین کرنا ہوگا کہ عدلیہ کا کام جوڈشل ایکٹیوزم نہیں بلکہ تشریح کر رہا ہے اور قائن کی دستور کی تشریح کر رہا ہے اور اس کے علاوہ فوج تک آج اگر وہ پیک فٹ پہ جا چکی ہے وہ آپ کو راستہ دے رہی ہے تو یہی بخصنہری وقعہ ہے کہ ہمیں تمام جماعتوں کو اور اس دعیس کروڑ عوام کو آگے بڑھ کر اتفاق کرنا ہوگا وستفق ہونا ہوگا اور ایک نیا چارٹر آف تر ٹیموکریسی کی طرف کا اتفاق کر رہا ہوگا اور اس کے لیے ایک کوویڈ ڈائیلاک بھی کیا جائے جس پہ عوام کا اعتمال پرنٹ کیا جائے اب آپ سے اجازت ایک یہ بڑا اہم ٹاپک تھا جو میں نے آپ سے لسکس کی مجھے سن رہے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجئے گا وستفق